بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں شکسادی کے مقمل حالات زندگی کا جائزہ معروضی سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں اور میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ میری ویڈیو تمام ہر طرح کی غلطی سے پاک ہو تمام طرح غلط سے پاک ہو اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور اس سے قبل آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ان پر کومنٹ کریں آپ کا بہت زیادہ شکریہ تو آئیے بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کا تو سوال نمبر ایک ہے سادی کی جائے پیدائش کہاں ہے آپشنز ہیں تہران اسفہان شیراز مشہد ہمارا درست جواب ہے شیراز جیم جز سوال نمبر دو ہے سادی کا سالے پیدائش کیا ہے آپشنز ہیں 606 608 671 604 ہمارا درست جواب ہے علف جز 606 ہجری سوال نمبر تین ہے سادی کا سالے وفات کیا ہے آپشنز ہیں 671 681 69 675 ہمارا درست جواب ہے جیم جز 691 ہجری سوال نمبر تین ہے کہ شیراز کس ملک میں واقع ہے آپشنز ہیں پاکستان ترکستان افغانستان ایران ہمارا درست جواب ہے آپشن نمبر چار ندال جز ایران سوال نمبر پانچ ہے روایات کے مطابق سادی نے کتنے حج ادا کیے آپشنز ہیں چودہ سولہ آٹھ چھے ہمارا درست جواب ہے علف جز سوال نمبر چھے ہے شیخ سادی کا مقمل نام بتائیے آپشنز ہیں ابو محمد مشرف الدین ابو محمد مشلح الدین ابو محمد جلال الدین ابو القاسم حسن ہمارا درست جواب ہے ابو محمد مشرف الدین علف جز بن مشلح الدین عبداللہ سادی شیرازی یہ ان کا مقمل کمپلیٹ نیم بنتا ہے سوال نمبر سات ہے شیخ سادی کا تخلص کیا تھا آپشنز ہیں سادی مشلح حافظ مشرف ہمارا درست جواب ہے سوال نمبر سات کا علف جز سادی چلتے ہیں سوال نمبر آٹھ کی جانب شیر العجم میں شبلی نومانی نے آپ کا تخلص کیا لکھا ہے آپشنز ہیں مشلح مشلح الدین سادی مشرف الدین ہمارا درست جواب ہے سوال نمبر آٹھ کا جیم جز سادی چلتے ہیں سوال نمبر نو کی جانب آپ کا لقب کیا تھا آپشنز ہیں سادی مشلح مشرف الدین امام درست جواب ہے سوال نمبر نو کا بے جز مشلح آپ کا لقب تھا چلتے ہیں سوال نمبر دس کی جانب حیات سعیدی میں حالی نے آپ کا لقب کیا لکھا ہے سعیدی مشلے مشرف الدین مشلہ الدین ہمارا درست جواب ہے سوال نمبر دس کا مشلے چلتے ہیں سوال نمبر گیارہ کی جانب سوال نمبر گیارہ ہے شیر العجم میں شبلی نومانی نے آپ کا نام کیا لکھا ہے آپ کا نام مشلہ الدین مشرف الدین سعیدی بہار درست جواب ہے مسلہ الدین جو کہ شیر العجم میں شبلی نومانی نے لکھا ہے ورنہ اصل نام ان کا مکمل نام مشرف الدین ہے چلتے ہیں سوال نمبر بارہ کی جانب سعیدی نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی آپشنز ہیں والدہ سے والد سے بھائی سے چچا سے ہمارا درست جواب ہے بے جز والد سے سوال نمبر تیرہ شیخ سعیدی کے والد کب فوت ہوئے آپ کے بچپن میں آپ کی جوانی میں جب آپ بیس سال کے تھے جب آپ اٹھائیس سال کے تھے ہمارا درست جواب ہے آپ کے بچپن میں سوال نمبر تیرہ ہے شیراز کے بعد سادی تحصیل علم کے لئے کہاں گے آپشنز ہیں اسوہان تہران جمکران بغداد ہمارا درست جواب ہے دال جز بغداد سوال نمبر پندرہ سادی نے کس مشہور مدرسے سے تحصیل علم کیا آپشنز ہیں مدرسہ نظامیہ بغداد نظامیہ اسفہان نظامیہ نیشہ پور نظامیہ شیراز ہمارا درست جواب ہے مدرسہ یا نظامیہ بغداد سوال نمبر سولہ سوال نمبر سولہ ہے سادی کس مشہور صحابی رسول کی اولاد تھے آپشنز ہیں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عبی بکر ساد بن عبادہ سلمان فارسی ہمارا درست جواب ہے جیم جز ساد بن عبادہ سوال نمبر سترہ سوال نمبر سترہ ہے سادی کے خاندان کا سلسلہ کس مشہور ہستی سے جا ملتا ہے آپشنز ہیں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عبیبکر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ ہمارا درست جواب ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ چلتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ کی جانب سوال نمبر اٹھارہ سعادی کا خاندان عرب سے ایران آ کر کب آباد ہوا آپسنز ہیں 20 ہجری جنگ نہاوند سے پہلے 20 ہجری جنگ نہاوند کے بعد 21 ہجری جنگ نہاوند سے پہلے 21 ہجری جنگ نہاوند کے بعد ہمارا درست جواب ہے دال جز 21 ہجری جنگ نہاوند کے بعد سوال نمبر 19 ہے سعادی کا خاندان کن کے ساتھ ایران آیا آپسنز ہیں تاجروں کے ساتھ علماء کے ساتھ عرب فاتحین کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ ہمارا درست جواب ہے جیم جز عرب فاتحین کے ساتھ سوال نمبر 20 ہے یہ شیر کس کا ہے ہمیں قبیلہ یمن علمان دین بودن مرا معلم عشق تو شائری آموخت آپسنز ہیں اکوال سادی حافظ حالی درست جواب ہے بے جز سادی سوال نمبر 21 سادی نے کس بادشاہ سے وابستگی کی وجہ سے اپنا تخلص سادی رکھا آپسنز ہیں مسود غزنوی ابو بکر بن سعد زنگی سعد بن زنگی سلطان محمود درست جواب ہے جیم جز ساد بن زنگی چلتے ہیں سوال نمبر 22 یہ شیر کس کا ہے اے کے پنجار رفت درخوا بھی مگرین پانج روز در یعو بھی آپسنز ہیں اکبال حافظ حالی سادی درست جواب ہے جیم جز دال جز سادی کا ہے چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب شیخ سادی کے والد کا کیا نام تھا آپسنز ہیں شروف الدین عبداللہ مسلح الدین عبداللہ شروف الدین اور جمال الدین درست جواب ہے بے جز مسلح الدین عبداللہ چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب مدرسہ نظامیہ بغداد کس نے قائم کیا آپسنز ہیں نظام الملکتوسی نظام الدین اولیاء مولانا رومی مولانا جامی درست جواب ہے الف جز نظام الملکتوسی نے مدرسہ نظامیہ بغداد قائم کیا تھا سوال نمبر 25 ہے نظام الملکتوسی نے مدرسہ نظامیہ بغداد کب قائم کیا آپسنز ہیں 429 449 449 469 درست جواب ہے دال جز 469 ہجری میں چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب سادی نے بغداد میں کن مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی آپسن ہیں ابو الفرج عبدالرحمن جوزی ابو خامد غزالی عبدالقادر سوروردی تینوں سے ہمارا درست جواب ہے دال جز تینوں سے سوال نمبر 27 سادی نے کس مشہور عارف وصوفی سے قصب فیض کیا آپسنز ہیں امام غزالی شہاب الدین سوروردی نظام الدین اولیاء داتا گنگ بغش ہمارا درست جواب ہے بے جز شیخ شہاب الدین سوروردی سے سوال نمبر 28 سادی کے طویل عرصہ وطن سے باہر رہنے کی وجہ کیا تھی آپسنز ہیں ملک میں انتشار خاندان سے ناراضگی سیرو سیاہت درست جواب ہے سیرو سیاہت کا شو سوال نمبر 29 ہے سادی نے تقریباً کتنے سال سیرو سیاہت کی آپسنز ہیں دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال ہمارا درست جواب ہے جیم جوس تیس سال سوال نمبر تیس ہے سادی کس سال وطن واپس لوٹے آپسنز ہیں ہمارا درست جواب ہے دال جوس چھے سو چوون یا چھے سو پچپن ہجری میں سال نمبر اکتیس ہے بادشاہ ساد بن زنگی کا تعلق کس خاندان سے تھا آپسنز ہیں تاتاری خارزم شاہی اطابقان فارس سلجوکی ہمارا درست جواب ہے جیم جوس اطابقان فارس سال نمبر بتیس سر سرگورہ سرگورہ وسلی سرگورہ وسلی تحریر کرتے ہیں سرگورہ وسلی تحریر کرتے ہیں مشکی سیاہوں میں خالی جگہ کے سوا شیخ سادی نے بڑا سیاہ ہم شیخ سادی سے بڑا سیاہ ہم نے نہیں دیکھا آپسنز ہیں ناصر خسرو ابن بطوتا منصور آفاق مولانا رومی ہمارا درست جواب ہے بے جز کہ سرگورہ وسلی تحریر کرتے ہیں کیا انہوں نے تحریر کیا کہ مشکی سیاہوں میں ابن بطوتا کے سوا شیخ سادی سے بڑا سیاہ ہم نے نہیں دیکھا سوال نمبر تین تیس ہے سادی نے کن ممالک کا سفر کیا آپسنز ہیں المانیا روم ترابلس حبشہ مصر اراق ایران شمالی افریقہ شام فلسطین مکہ موظمہ حجاز عرب ترکستان تاتار کاشگار ایشیا کوچک تو یہ سب ممالک جو ہیں ان کا سفر کیا تو میں نے ایک ہی سوال میں ان کو ڈالا ہے سوال عمر چونتیس ہے سادی نے کس جنگ میں گرفتار ہو کر خندق کھو دی آپشن ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو وم اور سلیبی جنگ جنگ نہاون آپشن ہے درست جواب جیم جز ہے سلیبی جنگ میں سوال نمبر پینتیس ہے شیخ سادی نے کتنی شادیاں کی آپشن ہیں ایک دو تین چار ہمارا درست جواب ہے بے جز دو شادیاں کی سوال نمبر پینتیس ہے سادی نے پہلی شادی کہاں سے کی آپشن ہیں دمشق سنعہ اراد حلب درست جواب ہے سوال نمبر سینتیس ہے سادی نے دوسری شادی کہاں سے کی آپشن ہے سنعہ حلب بغداد شیراز درست جواب ہے سنعہ جو کہ یمن کا دار الخلافہ ہے وہاں سے سوال نمبر اٹھتیس ہے سادی کا کس بیوی سے بیٹا پیدا ہوا جو ایام کودکی میں ہی فوت ہو گیا درست جواب ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی یعنی چار آپشن ہیں ہمارا درست جواب ہے بے جز دوسری بیوی سے سوال نمبر انتالیس سوال نمبر انتالیس ہے سادی کے سیر و سیاہت کے زمانے میں کن دو بادشاہی خاندانوں میں جنگ ہوئیں آپشن ہیں سلجوکنیوں اور خاردم شاہیوں میں سلجوکنیوں اور ساسانیوں میں خاردم شاہیوں اور ساسانیوں میں سلجوکنیوں اور غزنویوں میں درست جواب ہے ان کے سیروسیات کے زمانے سوال نمبر چالیس خاردم شاہیوں کو کن کے ہاتھوں شکست ہوئی آپشن ہیں اطابقیوں تاتاریوں سلجوکیوں ساسانیوں درست جواب ہے بے جز تاتاریوں کے ہاتھوں شکست ہوئی سوال نمبر اکتالیس گلستان اور گستان میں سادی نے کن علاقوں کے قہد کا ذکر کیا آپشن ہیں اسکندریا دمشق سنع علف اور بے ہمارا درست جواب ہے دال جز اسکندریا اور دمشق یعنی دونوں جگہ کہت ہوا وہاں کا ذکر کیا سوال نمبر بیالیس ہے سادی نے زندگی کے آخری ایام جس خانکاہ میں گزارے وہ کہاں واقع ہے آپشن ہیں کنار آب رکنا آب اور عراق میں شام میں اسفہان میں آپشن درست جو ہے وہ علف ہے کنار آب رکنا آب آب سوال نمبر ترتالیس ہے کہ رکنا آب یا آب رکنا آب کہاں واقع ہے آپشن ہیں مسہد تیران اسفہان شیراز ہمارا درست جواب ہے دال جز شیراز ایران میں واقع ہے سوال نمبر چورتالیس ہے رکنا آب شیراز سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہیں ڈیڑھ میل اڑھائی میل ساڑھے تین میل ساڑھے چار میل درست جواب ہے علف جز ڈیڑھ میل کے فاصلے پر واقع ہے چلتے ہیں سوال نمبر پنتالیس کی جانب شیخ سادی کے مزار پر کاشی کاری کے حروف میں لکھ کر لگائی گئی نظم کس شاعر کی ہے تو آپشن ہیں مولانا جامی مولانا رومی فصیح الملک شورید اور حافظ شیرازی ہمارا درست جواب ہے جیم جز فصیح الملک یا فصیح الملک شورید کی نظم ہے چلتے ہیں سوال نمبر چھالیس کی جانب سادی کا مزار کس نام سے معروف ہے ہافظی رکنا شیرازی سادی ہمارا درست جواب ہے سادی کے نام سے معروف ہے سوال نمبر سنتالیس ہے سادی کا شکستہ حال مزار مزار دوبارہ کب تعمیر ہوا آپشن ہیں ہمارا درست جواب ہے پہل بھی دور میں دوبارہ تعمیر ہوا سوال نمبر اٹالیس ہے شیخ سادی کیسی شخصیت کے مالک تھے آپشن ہیں سادہ غیر معروف بڑی پرکشش اور کوئی نہیں ہمارا درست جواب ہے جین جس بڑی پرکشش شخصیت کے مالک تھے سوال نمبر انچاس علم و اخلاق و آداب اور عبادت و ریاضت میں شیخ سادی کا کوئی ڈائش نہیں تھا ہم اثر سانی سالس ہم عمر درست جواب ہے بے جز ان کا کوئی سانی نہیں تھا سوال نمبر پچاس ہے شیخ سادی کی فطرت سانی کیا تھی آپشن ہیں جمال پرستی خوش مزاجی علف و و دونوں اور ان میں سے کوئی نہیں ہمارا درست جواب ہے جیم جز جمال پرستی اور خوش مزاجی ان کی فطرت سانی تھی سوال نمبر 51 ہے شیخ سادی کو بے حد لگاؤ تھا آپشن ہیں کتابوں سے سیروسیاد سے موسیقی سے بے اور جیم دونوں سے درست جواب ہے دال جز سیروسیاد اور موسیقی دونوں سے بے حد لگاؤ تھا سوال نمبر 52 ہے سادی کا مروجہ تمام کلام کس نے جمع کیا آپشن ہیں محمد گلندام علی بن احمد بن ابی بکر احمد بن علی نے حافظ نے تو درست جواب ہے بے جز شیخ علی بن احمد بن ابی بکر نے آپ کا تمام کلام جمع کیا سوال نمبر 53 ہے علی بن احمد بن ابی بکر نے سادی کی وفات کے کتنے سال بعد ان کا کلام جمع کیا آپشن ہیں 37 38 40 42 تو درست جواب ہے دال جز 42 سال بعد انہوں نے یہ کلام شیخ سادی کا جمع کیا سوال شیر سادی اس پیش ہمیں کس نسب کے نزدیک شیر کا سادی ہے یہ اطراف کس نے کیا تو آپشن ہیں رومی جامی حافظ اقبال تو درست جواب ہے دار اجیم جز حافظ نے یہ اطراف کیا ان کا ایک شیر تھا اس کا جملہ میں نے نکل کیا ہے سوال نمبر پچپن ہے سادی کو کہا جاتا ہے آپشن ہیں پیمبر غزل پیمبر مرسی پیمبر قصید پیمبر قطع درست جواب ہے پیمبر غزل سوال نمبر چھپن سادی کی غزلیات کا موضوع کیا ہے آپشن ہیں اخلاقیات پند مععزت عرفان تصوف اور دال جز ہے سبی تو ہمارا درست جواب دال جز ہے یہ سبی ان کی غزلیات کے موضوع ہیں سوال نمبر ستاون ہے سادی نے کس کے لیے قصید لکھا آپشن ہیں ابو بکر بن سعد سعد بن ابو بکر ملکہ ترکان خاتون آبش خاتون تو یہ چاروں افراد ہیں جن کے لیے شیخ سادی نے قصید لکھا درجہ بالا سبی کے لیے میں نے چار میں سے آپشن جواب میں اس لیے نہیں دیا چونکہ چاروں تھے تاکہ زیادہ سوالات نہ بنیں ایک ہی سوال میں سب کو اکٹھا کیا ہے سوال نمبر اٹھاون ہے مستاصم بللہ کی حلاقو خان کے ہاتھوں شکست پر سادی نے کیا لکھا آپشن ہیں کسیدہ مرسیہ غزل قطع ہمارا درست جواب ہے بے جز مرسیہ سوال نمبر انسٹھ کی جانب چلتے ہیں غلستان کا سال تعلیف کیا ہے کتاب غلستان کب لکھی آپشن ہیں چھے سو پچپن چھے سو چپن چھے سو ستاون چھے سو اٹھاون ہمارا درست جواب ہے چھے سو چھپن ہجری میں تو سوال نمبر ساٹھ بستان کا سال تعلیف کیا ہے آپشن ہیں چھے سو پچپن چھپن ستاون پٹھاون تو ہمارا درست جواب ہے علف جوس اچھا یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں بستان بے سے ہے گلستان گاف سے بے پہلے آتی ہے گاف بعد میں آتی ہے اسی طرح سے چھے سو پچپن پہلے ہے چھے سو چھپن بعد میں ہے سوال نمبر ایک سٹھ سوال نمبر ایک سٹھ ہے قطعات مسنویات ربائیات اور مفردات پر مشتمل سادی کے مجموعے کا نام کیا ہے آپشن ہیں گلستان گستان کریمہ ساہبیہ ہمارا کتنے ہیں آپشن ہیں ایک دو تین چار ہمارا درست جواب ہے چار دال جوس سوال نمبر تری سٹھ پان نام کس کی کتاب ہے آپشن ہیں سادی حافظ اقبال رومی تو پان نام سادی کی کتاب ہے علیف جوس درست جواب ہے سوال نمبر چو سٹھ ہے سادی کی کتاب پان نام کس نام سے معروف ہے آپشن بستان کلستان سادی نام کریمہ سادی تو درست جواب ہے دال جوس پان نام کریمہ سادی کے نام سے معروف ہے سوال نمبر پیسٹھ سادی کی کتاب پان نام یا کریمہ جس کا معروف نام عرف کریمہ کس مشہور شائر کی طرز پر ہے آپشن ہیں مولانا رومی جامی فرید الدین اتار حافظ تو ہمارا درست جواب ہے جیم جز فرید الدین اتار کی طرز پر ہے سوال نمبر چھاسٹھ سادی نے بڑھاپے کی وجہ کس حاکم کی دعوت سفر پر معذرت کر لی آپشن ہیں حاکم ملتان حاکم دیلی حاکم لاہور حاکم کلکتہ ہمارا درست جواب ہے حاکم ملتان شہزادہ محمد قعان نے دعوت دی تھی جو بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی سوال نمبر ستا سٹھ ہے سادی کیا تھے شائر نصر نگار ہر دو فقط شائر ہمارا درست جواب ہے ہر دو یعنی شائر اور نصر نگار تھے جیم جز ہمارا درست جواب ہے سوال نمبر اٹھ سٹھ ہے کہ گلستان کیسی کتاب ہے آپشن ہیں نصر کی نظم کی ربائیات کی غزلیات کی ہمارا درست جواب ہے علف جز نصر کی کتاب ہے سوال نمبر انسٹ ہے انتر ہے سادی کی غزل گو یا قصیدہ گو ہونے کی وجہ سے ہمارا درست جواب ہے بے جز نصر نگار ہونے کی وجہ سے سوال نمبر ستر ہے سادی نے شائری میں غزل کے علاوہ اور کیا لکھا آپشن ہیں مسنوی قصیدہ مرسیہ سبی ہمارا درست جواب ہے دال جز کہ انہوں نے غزل کے علاوہ مسنوی قصیدہ اور مرسیہ لکھا سوال نمبر سیونٹی ون ہے سادی نے کس صدی ہجری میں زندگی گزاری آپشن ہیں پانچ ویں چھٹی سات ویں آٹھ ہمارا درست جواب ہے جیم جو سات ویں صدی ہجری میں زندگی گزاری سوال نمبر سیونٹی سادی کا مزار کس شہر میں ہے ہمارا درست جواب ہے جی شی شی میں سادی کا مزار واقع ہے چلتے اپنے آخری سوال سوال نمبر سیونٹی 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 کتنے سال گزر چکے ہیں یعنی کتنا عرصہ گزر چکا ہے تو آپشن ہیں تقریباً آٹھ سو سال تقریباً نو سو سال تقریباً ہزار سال تقریباً ایک سدی تو ہمارا درست جواب ہے علیف جز کہ تقریباً آٹھ سو سال گزر چکے ہیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کو بعد نے یہ ساڑھے ساتھ سو سال بھی لکھ ہے تو اس طرح سے آپ اپشنز انشاءاللہ دیکھ لیں گے اسی کے ساتھ یہ ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ انتہائی سپیڈ کے ساتھ آپ کا کم وقت لگے کم وقت کے اندر اس ویڈیو کو مکمل کروں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اسے انتہائی آرام سے سٹارٹ سے آخر تک پورے دھیان کے ساتھ سنیں گے اور اسے اچھی طرح سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں گلستان سادی کا جائزہ بہت جل پیش کروں گا ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ تاکہ آپ فارسی آپشنل میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں اور یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ فارسی اپسنل فارسی الیکٹیو اور اسی طرح سے پبلک سرز کمیشن کے امتحان کے لیے بھی انتہائی زیادہ مفید ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں خدا حافظ فی امان اللہ